تنقید اور تنقیز کو سنا کیسے جائے اسے برداشت کیسے کیا جائے اور جواب کیسے دیا جائے اگر اس کو اینڈ پر کچھ آپ کلام کرنا چاہے تو ہم اسے کلوز کرتے ہیں آخری بات جو ایک نئے نقطے کی بات میں بیان کر دیتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں کچھ لوگوں کو رول موڈل بنانا چاہیے یہ رول موڈل جو ہیں یہ ہمیں ریفریش کرتے ہیں ہم ان کی صحبت میں جیتے ہیں یہ صحبت ہمارے علم رویہ فکر پر اثر انداز ہوتی ہے تو جو بڑے لوگ ہیں سوسائیٹی کے ان کے ساتھ جڑیں ان کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کریں ان کی صحبت میں بیٹھیں ان سے تعلق خاطر پیدا ہو ان کے لٹریچر کو شب و روز پڑھیں اس سے ایک ماحول پیدا ہوتا ہے انسان جس کے بارے میں خود دین بتاتا ہے قرآن بتاتا ہے کہ وہ جلدباز بھی ہے بھول بھی جاتا ہے اس کے اوپر شیطان کی طاقت اور حملے بھی ہوتے ہیں نفس کے مسائل بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دنیا بھی ضروریات بھی ہیں اس کو ضرورت ہے ایک ریفرشمنٹ کورس کی اس کو ضرورت ہے ایک تذکیر کی یاد دھیانی کی اس کا ہاتھ پکڑنے کی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے بڑے لوگوں کے صحبت میں بیٹھیں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں لوگ آئیں گے گالیاں دیں گے لوگ آئیں گے برا بھلا کہیں گے لیکن وہ کیسے خندر ہوئی سے کیسے بردباری سے کیسے تحمل سے کیسے ماتے پر شکن لائے بغیر آنکھوں میں جل لائے بغیر مسکرا کر تنقید کریں گے مجھے یاد پڑتا ہے میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملا ان سے سیکھا لیکن ایک واقعہ ہے کہ جس نے میری زندگی پر اتنا غیر معمولی اثر ڈالا اور وہ واقعہ کسی بہت بڑے عالم کا نہیں ایک عام سے دائی کا ہے وہ دائی کیا کرتے تھے وہ مختلف لیٹریچر بڑے علماء کا اس کو پرنٹ کروا کے پمفلٹ کی شکل میں جا کے بسوں میں تقسیم کرتے تھے تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ ایک بس میں چڑے اور ایک سیٹ پہ جا کے انہوں نے آخرت کی یاد دہانی پہ مشتمل ایک پمفلٹ تھا وہ ایک مسافر کو دیا تو اس مسافر نے بڑی رعونت اور بڑے سخت اور بڑے غصے کے الفاظ میں کہا کہ تم مجھے دین کا لیٹریچر دے رہے ہو تم اپنی شکل دیکھو جا کر تمہاری تو داڑی بھی پوری نہیں ہے تم ہوتے کون ہو تمہارا تو لباس بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ تم دین کی بات کر سکو تو انہوں نے پتا ہے اس کے جواب میں کیا کیا اس مسافر کے ساتھ ایک اور شخص بیٹھا تھا جس کی داڑی بھی تھی جس کے کپڑے بھی مذہبی تشخص کے تھے جس کی شکل بھی بڑی نورانی تھی انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے بروشر واپس لیا اور ان صاحب کو دیا کہا آپ ان کو دے دیجئے تو آپ یہ دیکھئے کہ بظاہر یہ ایک واقعہ ہے لیکن یہ ایک زندگی گزارنے کے روئی اور لاحی عمل کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ زندگی میں جہاں کہیں آپ پر تنقید ہو میں کل پڑھ رہا تھا اکابر کا ظرف کہہ کر شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی علی الرحمہ بہت بڑے عالم ہیں یہ پورا جو آپ کو دنیا میں آج ہمارے ہاں جو سوفیانہ روایت اور فقی روایت کی مدارس کی ایک چین نظر آتی ہے یہ دارلوم دیوبند کا فیضان سمر ہے اور وہ اس کے بانیوں میں سے ہیں تو وہ کسی مجلس میں گئے اور اس مجلس میں ان کو لوگوں نے کہا کہ جی آپ کوئی واز کریں تو انہوں نے کہا بھئی میں تو واز واز کرنا نہیں جانتا آپ لوگوں میں سے کوئی کرنے لیکن کسی نے ان کو کھڑا کر دیا اب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی اور حدیث پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو عالم ہوتا ہے یہ ہزار عابدوں عبادت کرنے والوں سے زیادہ سیطان پر بھاری ہوتا ہے تو انہوں نے اشدو کا ایک لفظ تھا اس کا ترجمہ کیا بھاری ہوتا ہے وہیں مجلس میں ایک اور عالم بیٹے تھے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا آپ خاک عالم ہیں آپ نے لفظ کا ترجمہ بلکہ غلط کیا ہے اشدو کا مطلب یہ نہیں ہوتا بلکہ زیادہ نقصان دے ہوتا ہے آپ کو تو ترجمہ کرنا نہیں آتا آپ کو بتا انہوں نے اس کا کیا جواب دیا انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ مجھے عبادت کے لئے کھڑا نہ کریں میرا تو اتنا علمی نہیں ہے اور یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئے جب وہ بیٹھ گئے مجلس ختم ہو گئی تو مجلس کے بعد ان کا عسالم سے مقالمہ ہوا مذاکرہ ہوا تو انہوں نے بڑی محبت سے اس طرز میں پوچھا کہ جی وہ میری غلطی تو ذرا مجھے بتا دیجئے کہ وہ میں نے جو اشددو کا ترجمہ غلط کیا تھا تو انہوں نے اپنی دلیل دی انہوں نے آگے سے ایک حدیث پڑی کہ رساط محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وہی آتی تھی تو اس کے بعد گھنٹیوں کیسی آواز میرے کانوں میں بچتی تھی اور اس کے بارے میں کہا کہ وہ تو اشددو علیہ کہ وہ تو میرے اوپر اتنی زیادہ بھاری ہوتی تھی تو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے ان سے کہا کہ یہاں پر بھی اشددو کا ترجمہ جو ہے آپ ہی کریں گے کہ نقصان دے ہوتی ہے تو ان عالم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن احساس کیسے دلائے انہوں نے مناظرہ کر کے ان کو ترکی با ترکی جواب دے کے اگریسیو ڈیبیٹ کر کے ان کو بتا کے اچھا میرے علم پر حملہ آور ہوئے ہو میں تمہارے علم کے بھی کلی کھولتا ہوں نہیں ایک رویہ تو یہ رول موڈلز یہ کام کرتے ہیں بڑے اکابر بڑے علماء ہر جگہ پہ آج بھی موجود ہیں ان سے جڑیں ان کی مجلسوں میں بیٹھیں ان سے گفتگو کریں ان کے ساتھ چاہ کر اپنا کتارسس کریں ان کو بتائیں کہ کل میں نے یہ غلطی کی تھی وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو تدبیر کر کے بتائیں گے وہ نفسیات کی بھی حاذق طبیب ہوتے ہیں وہ دین کی معرفت کو بھی جانتے ہیں تو یہ ایک کام ہے آخری بات جو آپ نے فرمائی کہ ہمیں کیا کرنا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ جنڑنا ہے وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں تربیت کے مرحل سے گزاریں گے حسن بھئی اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی یہ کعوش اور آپ کے الفاظ لوگوں کے دلوں پر اثر کریں اور ہم واقعی تنقید کرنے کا حسن اور طریقہ سیکھ سکیں میں آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت شکریہ ہوت مہربانی بہت نایت